برمنگر میں بریڈش پاکستانی خواتین رفت مغل اور عدیلہ پرویز نے آرنے کے زیر احتمام پاکستانی مصنوعات کو پرموٹ کرنے کے غرض سے عید میلہ کے نام سے ایک نمائش کا انعقاد کیا جس میں پاکستانی کاروباروں کی حاصلہ افضائی کی گئی ڈیزائن اور پاکستانی ملبوسات اور مختلف اشیاں کے پینتالیس ٹالز لگائے گے جہاں پاکستانی خواتینوں حضرات نے دل کھول کر شاپنگ کے اور پاکستانی روایات کو تازہ کیا رپورٹ کریں گی حدیقہ شاہین بریڈش پاکستانی خواتین رفت مغل اور عدیلہ پرویز نے آرنے کے نام سے برمنگرم کے مقامی ہال میں پاکستانی مصنوعات کو مطارف کروانے کی غرض سے عید کے موقع پر نمائش منعکت کی تاکہ پاکستانی مصنوعات کو دیگر کمیونٹی کے ساتھ مطارف کروانے کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے بزنسز کی حاصلہ افضائی بھی ہو سکے نمائش کا مقصد پاکستانی مصنوعات کو عالمی سطح پر اجاگر کر کے بیرونی ممالک مارکٹو تک رسائی حاصل کرنا ہے پروگرام کی ارگنائزر متحرک بریٹش پاکستانی خواتین رفت مغل اور عدیلہ پرویز نے کہا کہ آج یورپ کی مارکٹو میں ایشن ملبوسات سے لے کر روز مرہ استعمال ہونے والے انگلیش شارٹس میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے برینڈز نظر آ رہے ہیں جو ہمارے لئے قابل تشویش ہیں برطانیہ میں دوسری کمیونٹی سے زیادہ پاکستانی کمیونٹی آباد ہے لیکن کسی بھی آنے والی حکومت نے اس پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی اور ہم نے اید میلہ کے بازار پر مختلف کاروباری شخصیات کو مادو کر کے اپنی پاکستانی مصنوعات کے سٹالز لگائے تاکہ اپنے ملک پاکستان کی مصنوعات کو پرموٹ کر کے پاکستان کو معاشر ترقی کی طرف گامزن کیا جا سکے مقامی ہال میں لگائے گئے مختلف سٹالز میں پاکستانی دلہن ملبوسات، آرٹیفیشل جویلری، بہندی اور لذیز چٹ پٹے پاکستانی مسالوں سے تیار کیے گئے فوڈ سٹالز بھی لگائے جو شرکہ کی توجہ کا محور و مرکز بنے رہے اس موقع پر رفت مغل، شما، عدیلہ، رخصانہ اور دیگر نے سین آئی نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں انفرادی طور پر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اجتماعی طور پر ہر کابشیں کرنا ہوں گی تاکہ برطانیہ میں پاکستانی مسنوعات کو فروغ مل سکے کیونکہ یہ پاکستانی پروڈکس کو پرموٹ کر کے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے میرا نام رفت مغل ہے اور آج ہم نے آر اینڈ اے کے نام سے یہاں ایک عید بازار کا احتمام کی ہے ہمارا یہ چھٹا ایکزیبیشن ہے جس کو ہم ڈیفرن ڈیفرن ناموں سے کرتے ہیں لیکن عید بازار کا جو کانسپٹ ہمارے ذہن میں آیا تھا کہ لوگ اس چیز کو مس کرتے ہیں کہ عید سے پہلے بچیاں اپنی چوڑیاں مہندی یہ جو پاکستانی کلچر ہے اور اپنے کپڑے خریدنے ہم چاہ رہے تھے ہم وہ محول دکھائیں اپنی پاکستان کی ینگ جرنیشن کو اور بہت اچھا ترن اوٹ ہوا ہے ہم لوگ بہت خوش ہیں اور ہمارے فیچر میں بہت پلاان ہے کہ ہم اس طرح کے ایونٹ ارگنائز کرتے رہیں گے آج آر اینڈ کا جو اید بازار ہے ماشاللہ بہت سکسسفل جا رہا ہے شرکہ کا کہنا ہے کہ عید بازار میں آ کر ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم پاکستان میں عید کی شاپنگ کر رہے ہیں مردش پاکستانی نوجوانوں کو وطن کے ساتھ جوڑے رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے جو جاری رہنا چاہیے مردش پاکستانی نوجوانوں کو وطن کے ساتھ جوڑے رکھنے کا بہترین